سنت ابراہیمی یعنی بچھکنی حج اسلام کا پانچوان روکن ہے ہر صاحب حیثیت پر جس کو نہ مالی تنگی ہو نہ سفر کی پابندیاں ہوں زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے ہر مسلمان خواہش رکھتا ہے کہ وہ اس فریضہ کو زندگی میں ایک بار کسی نہ کسی طرح ادا کر سکے امیر آدمی کے لیے مالی لحاظ سے تو مشکل نہیں لیکن غریب آدمی اپنی ساری زندگی پوجی جمع کرتے گزار دیتا ہے تاکہ وہ زندگی میں ایک دفعہ حج کر سکے اندازہ نہیں لیکن ہمارے ایشیائی ممالک میں اکثر لوگ حج کے بعد اپنے نام کے ساتھ حاجی لفظ کا اضافہ کر کے گویا ایک سرٹیفکٹ حاصل کر لیتے کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے باقی مسلمان جو حج نہیں کر سکتے وہ قربانی کر کے ابراہیمی سنت کو پورا کرتے ہیں قربانی کی احقیقت کیا ہے اس بات کی طرف اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے وہ صرف ہزاروں لاکھوں کا جانور لے کر دکھاوے کے طور پر قربانی کر دیتے ہیں قربانی ہم سے کیا تقاضہ کرتی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور تقو اور اطاعت بھی مانگتی ہے قربانی کے اس میار پر پہنچنے کے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو پتا چلتا ہے کہ اب کا مقام اور نیکی کا میار اس قدر بلند تھا کہ خدا نے اب کی نسل میں نبی در نبی پیدا کیے اور حضرت ابراہیم نبیوں کے باپ کہلائے اب کا مقام اتنا بلند تھا کہ نبیوں کے سردار پر درود بھیجتے ہوئے اب پر بھی درود بھیجا جاتا ہے اور درود شریف کو درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم کو خدا تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اپنا دوست کہا ہے دوست ایک دوسرے کا اکس ہوتے ہیں یعنی حضرت ابراہیم میں خدا تعالیٰ نے اپنی صفات کا رن بھی ڈال دیا دوسری جگہ حنیف کہا یعنی جھکنے والا فرما بردار ہمارے مذہب کا مطلب بھی فرمانہ بردری ہے اللہ نے تمام مومنوں کو ابراہیم کے دین کی پیروی کرنے کا حکم دیا ابراہیم کی پیروی کرنے کا مطلب ان کی صفات کو اپنانا اور ان کی سنت پر عمل کرنا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں اللہ کا دوست بننے کے لیے اپنا قربانی اور اطاعت کے میار بلند کرنا بے حد ضروری ہے ابراہیم تو بت شکن تھے آج کا انسان تو بت پرست بن گیا ہے دنیا پرستی کا بت انا پرستی کا بت جھوٹی نمود و نمائش کا بت اولادہ اور مال کی محبت کا بت ان سب بتوں کو توڑنا یعنی قربانی سے پہلے بت شکنی بھی قربانی کا حصہ ہے یہی سنت ابراہیمی ہے رسم و رواج میں جھکڑا ہوا انسان خود ہی نمرود کا نمونہ بنا ہوا ہے لڑائی جھگڑا دھنگا فساد بے حیائی فرقہ پرستی کی آگ بھڑکانے والا بن گیا ہے ابراہیم تو آگ تھنڈی کرنے والے تھے ان کی سنت پر عمل کرنے کے لیے آگ تھنڈی کرنے کا وظیفہ بھی سیکھنا بہت ضروری ہے وہ وظیفہ صرف خدا پر مکمل ایمان یقین سے ہی سیکھا جا سکتا ہے ابراہیم توہید پرست تھے توہید پر ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے جب دنیا کے اسباب پر بھروسہ چھوڑ کر خدا تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے طبیب کی دوامیں شفاہ بھی خدا تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں پڑ سکتی اپنی ساری کوششوں عقلوں طاقتوں سمیت بھی انسانی تدبیر خدا کی تدبیر کے آگے ناکام ہو جاتی ہے دنیاوی اسباب پر بھروسہ ہی شرک کا دوسرا نام ہے دنیاوی اسباب کے ساتھ تائید ربی ضروری ہے اس کے لیے خدا کی تمام صفات پر ایمان ضروری ہے خدا کے نبی خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوتے ہیں ان کی سنت پر چلنا ہی ایمان کو کامل کرتا ہے قربانی دراصل ایک طرح کا تجدید اہد ہے کہ ہم پوری طرح سنت ابراہیم کی پیروی کریں گے نفس کے سب وہ توڑ کر خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے مال اور اولاد کو بھی خدا کی رام قربان کرنے کیلئے تیار رہیں گے وقت کا امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت عزمہ ملی ہے ان کے ہر حکم پر سنت ابراہیمی کی طرح اطاعت اور وفاداری کا نمونہ دکھائیں اور اپنی دنیا اور آقیبت سنواریں نئی اپنی مرضی سے متعلق ٹاپک سننے کیلئے کومینٹس کریں نیو ویڈیوز دیکھنے کیلئے چینل سبسکراب ضرور کریں